اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سیاسی طوفان کے بعد ہیکرز نے شرارتیں بھی شروع کر دی ہیں ہیکرز نے پاکستان ریلوے کی آؤٹ سرویس تھل ایکسپیس کا ٹکٹنگ سکسٹم بھی ہیک کر لیا ہے مسافروں کو جاری ٹکٹ پر غیر اخلاقی سرویس مہیا سمیت نازیبہ الفاظ پرنٹ ہو گئے غیر اخلاقی سرویس کی فراہمی والی ٹکٹیں ملنے پر مسافر بھی حیران اور پریشان ہو گئے ریلوے حکام کی جان درخواست پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں سیاسی طوفان کے بعد ہیکرز نے شرارتیں بھی شروع کر دی ہیں ہیکرز نے پاکستان ریلوے کی آؤٹ سرویس تھل ایکسپیس کا ٹکٹنگ سسٹم بھی ہیک کر لیا ہے مسافروں کو جاری ٹکٹ پر غیر اخلاقی سرویس مہیا سمیت نازیبہ الفاظ پرنٹ ہو گئے غیر اخلاقی سرویس کی فراہمی والی ٹکٹس ملنے پر مسافر بھی حیران اور پریشان ہو گئے ریلوے حکام کی درخواست پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں سیاسی طوفان کے بعد ہیکرز نے شرارتیں بھی شروع کر دی ہیں ہیکرز نے پاکستان ریلوے کی آؤٹ سرویس تھل ایکسپیس کا ٹکٹنگ سسٹم بھی ہیک کر لیا ہے مسافروں کو جارے ٹکٹس پر غیر اخلاقی سرویس مہیا سمیت نازیبہ الفاظ پرنٹ ہو گئے غیر اخلاقی سرویس کی فراہمی والی ٹکٹس ملنے پر مسافر بھی حیران اور پریشان ہو گئے ریلوے حکام کی درخواست پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتاتے چلے سیاسی توفان کے بعد ہیکرز نے شرارتیں بھی شروع کر دی ہیں ہیکرز نے پاکستان ریلوے کی آؤٹ سرویس تھل ایکسپیس کا ٹکٹنگ سسٹم بھی ہیک کر لیا ہے مسافروں کو جارے ٹکٹس پر غیر اخلاقی سرویس مہیا سمیت نازیبہ الفاظ پرنٹ ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے بیورچیف راولپنڈی اسمان مغل سے اسمان مغل بتائیے گا ایک سیاسی توفان کے بعد یقینی بات ہے ہیکرز کی جانب سے یہ شرارتیں شروع کر دی ہیں مسید کیا اپڈیٹس ہیں جی دیکھیں یہ راولپنڈی میں ناملوم ہیکرز نے پاکستان ریلوے کے آؤٹ سورس تھل ایکسپیس کا جو ٹکٹنگ سسٹم ہے اسے ہیک کر لیا اور مسافروں کو جاری ٹکٹس پر غیر اخلاقی سرویس مہیا سمیت نازیبہ الفاظ بھی ہیں وہ بھی پرنٹ ہو چکی ہیں اور تھل ایکسپریکس کے آئیٹی منیجر نے ڈی ایس ریلوے کو درخواست میں سسٹم ہے کرنے کا انکشاف بھی کر دیا ہے دوسری جانب تھل ایکسپریکس کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل جو ہے وہ بائیس اپریل کو مکمل کیا گیا تھا اور قوائد و ضعبط پورے کرنے کے بعد تھل ایکسپریکس کو امران انٹرپرائزز کی حوالے کیا گیا تھا اور سکمبر تیس کو نیجی کمپنی نے جب ٹکٹ جاری کیا تو اس پر نازیبہ الفاظ جو ہے وہ پرنٹ ہے اور ٹکٹنگ سسٹم ہے کونے پر امران انٹرپرائزز کی آئیٹی منیجر کی درخواست پر ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درخ کر لیا ہے اور مقدمہ ریلوے راولپنڈی کی جانے سے جو ہے وہ درخ کروایا گیا اور درخ مقدمے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سائبر کرائم کا معاملہ ہے اور اس کو جو ہے وہ ایف ای اے کو بجوانے پر جو وہ غور شروع کر دیا ہے اور ڈی ایس ریلوے راولپنڈی جو ہے ریاض دو سال انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مقدمہ درخ کر لیا گیا ہے لیکن ابتدائی تقیقات جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے جبکہ نیجی ریلوے سروس کمپنی نے ایف ای اے میں شکایت جو ہے وہ اس کا اندراز بھی کر لیا ہے اور ایف ای اے نے سائبر کرائم بینگ جو ہے اس کا اس نے اس معاملے کا نوٹس لے کر کاروائی کا آغاز بھی کر دی ہے جی جی اسمان یہ بھی بتائیے گا ٹکٹنگ سسٹم کب سے ہے کے اور سادہ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پرنڈنگ میں تو چونکہ بہت ٹائم درکار ہوتا ہے کتنی ٹکٹس جو ہیں وہ پرنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں جی دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ سینکڑو ایسی ٹکٹس ہیں جو آؤٹ سورس ہونے کے بعد جو ہے وہ جاری ہو چکی ہیں کیونکہ آئیس اپریل کو جو ہے وہ تھال ایکسپرٹ جو ہے اس کو آؤٹ سورس کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کو مکمل کیا گیا تھا اور اس کو جو کمپنی کی جانے سے جو پہلا ٹکٹ جاری کیا گیا تھا جس پر یہ نازیبہ الفاظ جو ہے وہ پرنٹ ہوئے وہ تیس سنبر کو جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اب تک جو ہے وہ چار روز ہو چکی ہیں لیکن چار روز کے اندر چار روز گزرنے کے باوجود جو ہے یہ ٹکٹنگ سسٹم جو ہے اسے اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاطرخواہ انتظامات جو وہ نہیں کی جا سکے اس کو باہل نہیں کروایا جا سکا ابھی تک یہ سسٹم ہے اور اس سارے معاملے کو ریلوے راولپنڈی انتظامی ہیں جو ہے انہوں نے چھپائے رکھا اور چار روز بعد جو ہے وہ اس کی اب تصدیق ہو چکی ہے کیونکہ جن مسافروں نے یہ ٹکٹس لیے تھے انہوں نے انتظام آپ سے گری ہوئی جو تحریری ہیں وہ بھی اس پر درج ہیں اور اس پر جو وہ ریلوے انتظامی ہیں جو وہ اس وقت حرکت میں جب مسافروں کی جانے سے انہوں نے نازیبہ تحریروں کے حوالے سے جو ٹکٹس جو پر درج ہیں اس حوالے سے انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا اس کے بعد انتظامیہ نے تدائی طور پر قلعہ مقدمہ درج کروایا لیکن اب جو ہے وہ تحریری طور پر سائبر کرائم ونگ ایف ای اے جو ہے اس کو بھی تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس سارے سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے یہ سائبر کرائم ونگ نے تقیقات شروع کر دی ہیں تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اسمان مگل آپ ہمیں تفسیرات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیاسی طوفان کے بعد ہیکرز نے شرارتیں بھی شروع کر دی ہیں ہیکرز نے پاکستان ریلوے کی آؤٹ سرویز تھل ایکسپریس کا